اس سال تک بھارت میں بھارت سیکلر دیش نہیں تھا نہ سوشلس دیش تھا بیالی سوے سنشودن سے یہ دونوں لائے گئے جب اندرہ جی کو معلوم تھا امرجنسی لگانے کے بعد وہ ہار جائیں گی چناؤ تو ان کو بیساکھیوں کی ضرورتی تو دو بیساکھی لے آئے ایک سوشلزم دوسرا سیکلرزم اور آپ دیکھیں کہ حج ہاؤس حج سبسیڈی حج ٹرمینل بنایا گیا ہے مجھے بتا دیں میرے کانگریس کے مطر کی کیا تیر ترمینل کوئی بنایا ہے کیا کوئی کرسچن ٹرمینل بنا جو ویٹیکن جانا چاہتے ہیں جو جیروسلم جانا تھا ان کے لیے کوئی ائرپورٹ میں ٹرمینل بنایا ہے انہیں کونسے کاٹے لگے ہوئے ہیں کس کو سبسیڈی دی جا رہی ہے کیا سکھ ہمارے جو بھائی ہیں سکھ سمردائے کے ہمارے لوگ ہیں جو ہم لوگ جانا چاہتے ہیں پاکستان میں درشن کرنے کے لیے تو ان کو کون سکھ سیڈی دی جاتی ہے لیکن یہ سیکلوریزم ایک طرف ہے بھارتی جانتہ پارٹی کا جو سیکلوریزم ہے وہ ہمارا سوارتھ نہیں ہے وہ ہمارا پرمارتھ ہے وہ ہماری آتما ہے ہم نے ایک سو اڑسٹھ میں آپ کو آنکڑے دے رہا ہوں ایک سو اڑسٹھ یہودی دھرم کے لوگوں کو ہم نے مائنورٹی سٹیٹس دیا ہے گجرات میں جس پہ آپ پردھان کبھی چناؤں نہیں جی سکتے ہیں ان کے لیے کبھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے پارسیوں کے کبھی کبھی بات کی ہو انہوں نے کبھی بہت دھرن کی بات کی ہو ان کے لیے وہ مائنورٹی ہے جو ان کو چناؤں میں جتانے میں مدد کر سکتا اس کی اتنی سنکھیا بن ہونا چاہیے تو جیسے آپ دیکھیں کہ سونیا کے آسو بہے تھے کسی مسلمان کے آسو نہیں بہے تھے بٹلا حسین کاؤنٹر میں سونیا کے آسو بہے تھے تو یہ کہانی گھڑی جا رہی ہے مسلمانوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھئے ہم ہم آپ کے ٹھیکے دار ہیں آپ اپنا ٹینڈر ہم کو دے دیجئے ہم آپ کی رکشہ کر دیں گے ہم آپ کو بچائیں گے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ سب ورنگزیب جو ہیں وہ دیش بھکت ہیں جنہ دیش بھکت ہیں کسی نے کبھی جی کیا واقعی آپ جنہ کو